ہی کے گرہوں میں شامل اس کا خاندان تو پہلے ہی یوگی سرکا کے نشانے پر ہے اب اس کے مددگار رشتداروں کا حساب ہونا شروع ہو چکا ہے امیش پال ہتکار نے فرار اپنے موسٹ وانٹڈ گرگو کی مدد کے لیے مافیاتی کے احمد نے کیسے اپنے بہنوئی اکام پر لگایا تھا اس کے سی سی ٹی وی کے ثبوت سامنے آ چکے اور ثبوت سامنے آنے پر مافیاتی کے بہنوئی ڈاکٹر اخلاق کو اس کیس میں عارفی بنا دیا تھا اخلاق اور اس کے نوکر شاہرک کو کوٹ نے چودہ دنوں کی نائے خراست میں بھیجا وہی مافیاتی کے دوسرے مددگار جو شردار ہیں ان میں خلولی ہے سوال یہ کہ اگلا نمبر آخر کار اب کس کا ہونے والا ہے میرٹ میں ہوئے یوپی پولیس کے ایکشن نے ایک ہزار کلومیٹر دور سابرمتی جیل میں بند مافیاتیق احمد کو بہت تناؤں میں ڈال دیا سی ایم یوگی کی ہنکار اس کے کانوں میں رہے رہے کر گونج رہی ہے مافیاتی کو مٹی میں ملا دوں گا مافیاتی ٹینشن میں اس لیے ہے کیونکہ امیش پال ہتیاکان میں یوپی پولیس نے اس کے بہنوئی کو بھی آروپی بنا دیا جن سبوتوں کو چھپانے مٹھانے کی کوششیں تیز تھی یوگی کی پولیس نے ان تک پہنچ کر اب مافیاتی کے مددگار رشتداروں پر شکنجا کس دیا اس کڑی میں تازہ سبوت کے طور پر سامنے آئے ایسے چار ویڈیوز جس نے پریاغ راج میں ہوئے امیش پال ہتیاکان کی کڑیاں میرٹ سے جوڑ دی پانچ مارچ کے سارے ویڈیوز میرٹ کے جو مافیاتی احمد کے بمباز گڑو مسلم کے فراری اور اس کی چھپنے کی ساری کہانی بیان کر رہے ہیں انہی ویڈیوز کے آدھار پر پولیس نے مافیاتی کے بینوہی ڈاکٹر اخلاق اور اس کے نوکر شہرک کو گرفتار کیاں اور کوٹ نے دونوں کو چودہ دن کی نیائی خراست میں نینی سینٹرل جیل بھیج دیا ان ویڈیوز نے صاف کر دیا کہ بارداتوں کے بعد گرگوں کو چھپانے کے لیے مافیاتیگ کیسے اپنے رشداروں کی مدد لکھا رہا میرٹ میں سرکائی ڈاکٹر کے طور پر تیناد مافیاتیگ احمد کے بہن ہوئی ڈاکٹر اخلاق احمد کو یو پی ایس ٹیپ نے گرفت میں لیا تو اس نے قبولا کہ باردات کے بعد اس کے میرٹ والے گھر میں گرگو مسلم رکا تھا دوسری جگہ بھاگنے کے لیے اسے پچاس ہزار روپے تھی جیل میں بند اتیگ اشرف سے لگاتار سمپرخ میں تھا دونوں سے موبائل پر اس کے لگاتار باتیں ہوتی تھی گرگو مسلم کو بہنوئی اتیگ کے کہنے پر پناہ دی ڈاکٹر اخلاق سے پوچھتا جب پتا یہ بھی چلا کہ قریب ایک سال پہلے دیوریا جیل کانڈ میں سی بی آئی اتیگ کے بیٹے عمر کو تلاش نے میرٹ میں ڈاکٹر اخلاق کے گھر پہنچی تھی حالانکہ یو مار کچھ گھنٹے پہلے ہی وہاں سے بھاگ نکلا تھا امیش پالہ پڑھن کیس میں مافیا عتیگ احمد کو پچھلے دنوں عمر قید کی سزا ہوئی تو اٹکلے لگنے لگیں کہ معاملہ اب شاند ہونے لگے گا لیکن یوپی پولیس عتیگ کی کرائم کنڈلی جس انداز میں کھنگالنے میں جھٹی ہے وہ بتا رہا ہے کہ سی ایم یوگی کا ایکشن ابھی ختم نہیں ہوا یوگی راج میں مافیا عتیگ احمد کے پورے خاندان پر پہلے ہی شکنجہ کس چکا ہے اب اس کے گناہوں کو چھپانے میں شامل رشتدار بھی بخشے نہیں جانے والے امیش پالہ پہرن کانڈ میں عمر قید کی سجا سنائے جانے کے بعد بھلے ہی عتیگ احمد کو سابرمتی جیل بھیج دیا گیا ہو لیکن اس کا چین سے بیٹھ پانا دو بھر ہو گیا ہے پریاغ راج پولیس پانچ کرون کی رنگداری اور دھمکی دینے کے ماملے میں اس سے پوستاز کے لیے سابرمتی جیل پہنچی ہے یہ ماملہ عتیگ احمد کے رشتدار جسان احمد میں جنوری دو ہزارے کس بھی درج کرائے تھا جسان نے پولیس کے سامنے کیا کیا کھلا سے کیے ہیں یہ بات بھی اب عتیگ احمد کے مددگار رشتداروں کو ڈر آ رہی ہے چوبیس فروری کو ہوئے امیش پال ہتیکان کے بعد اٹھائیس فروری کو سندیپن گھاٹ کے بسیڑی گاؤں میں ایک لاوارس کار ملتی ہے جانچ میں کار مافیا عتیگ کے بینو ہی ڈاکٹر اخلاق احمد کی نکلی جانچ سے پتا چلا کہ باردات کے بعد اسی کار سے عتیگ کا بیٹا صد اور دو شوٹر فرار ہوئے تھے گھڑو مسلم کا میرٹ والا ویڈیو سامنے آنے کے بعد ڈاکٹر اخلاق سے ایک اور کئی سنسنی خیز کھولاسیں ہونے کی اٹھکالیں تیز ہیں تو دوسری اور امیش پال ہتیکان میں فرار چل رہے پانچ موسٹ وانٹڈ عتیگ کے بیٹے محمد اسد، گھڑو مسلم، سابر، محمد گلام اور ارمان پر جلد شکنجا کسنے کی امید بن گئی ہے تو وہیں سب سے بڑا سوال یہ کہ ڈاکٹر اخلاق کے بعد اگلا نمبر عتیگ کے کس رشتدار کا ہے یوگی سرکار نے پچھلے ہبتے عتیگ احمد گینگ کے مددگار سترہ پولیس والوں پر سخت ایکسن لیا ان پولیس والوں کے جریے مافیا دان عتیگ احمد کے کئی رشتداروں کی کنڈلی کھل چکی ہے جو مافیا دان کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک طریقے سے ڈاکٹر اخلاق کی طرح کام کر رہے تھے سی ایم یوگی تائے کر کے بیٹھے ہیں کہ مافیا کو مٹی میں ملا کر رہیں گے اور ان کے تیور بتا رہے ہیں کہ مافیا کے مددگار رشتداروں کے دن بھی پورے ہونے والے ہیں بیور ریپورٹ ٹائمز ناؤنہ بھارت